سٹریٹ آرٹ کے تحت گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصلباد کی دیوار پر وال پینٹنگ کے مقابلے طلبہ کی بڑی تعداد دیوار کو خوبصورت رنگوں میں رنگنے میں مصروف ہیں جہانگیر اشرف سے مزید تفصیلہ جانے گی جی جہانگیر جی سٹریٹ آرٹ کے تحت فیصلباد میں وال پینٹنگ کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے فیصلباد میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سرگودہ روڈ کی دیوار کو منخب کیا گیا تھا جس میں مختلف طلبہ و طالبات یہاں پر آئیڈیاز اپنے جو ہیں ان کو پینٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو سٹریٹ یہاں پر وال پینٹنگ میں پائیڈس پینٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی جو اشیاں ہیں ان کو پینٹ کر رہے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں بات کرتے ہیں سٹریٹ سے آپ کون سا آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں ہم سیڈیز آف پاکستان ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی ریپریزنٹیشن کے لیے ہم نے فیصل موسک بنایا ہے منارے پاکستان بنایا ہے اور قائدہ زم کا مزار اور مائپ میں ہم نے فلیگ بنایا اپنا نیشنل فلیگ یہاں پر پاکستان سے محبت کا اظہار گیا گیا ہے سٹوئنٹس کی طرف سے اور پاکستان کا مائپ بنایا گیا ہے مختلف سٹیز کی جو نمائم کی کرتی ہیں فیصل موسک ہے منارے پاکستان ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں اور بھی یہاں پر سٹوئنٹس موجود ہیں ہم اسے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا پرزینٹ کیا ہے کونسا آئیڈیا لے کر اس فال پینٹنگ میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اسلام علیکم فرسکو فال میں جیسی گپلیو یو ایف کی طرف سے ہوں اور یہ پاکستان میں یہاں پر کمپلکیشن ہو رہا ہے اس کی کمپلکیشن ہے اور اس میں ہمیں پاکستان ملا ہے الحمدللہ فرسکو فال میرا ہمارا ٹاپک ہے کہ وار کے بارے میں جو جنگ ہوتی ہے پاکستان میں جو جنگی حالات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جب پہلی دفعہ یہاں پر پاکستان کے حالات بڑھے تھے تو صرف قائد عظم تھے جنہوں نے پاکستان کو بچایا اور اس کے بعد آج کل کے جو حالات ہیں تو ایک آدمی ہے وہ فوج ہے جو ہمارے پاکستان کو بچا رہی ہے اپنی پینکنگز میں میں نے کلر سے اور یہ قائد عظم بنائے ہیں اور پھولوں کے کلر اس لیے ظاہر کیے ہیں کہ پھول چونکہ ناظر کو خوشگوار ہوتے ہیں تو جب آرمی والے یا قائد عظم جو بھی تھے ہماری مدد کو آئے تو پاکستان کا محور جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا اور ان پھولوں کی طرح حراب برائے انے لگا پاکستان کو محفوظ بنانے میں فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو یہاں پر سرہا جا رہا ہے اور قائد عظم نے پاکستان بنایا تھا اس حوالے سے قائد عظم کی جو خدمات ہیں ان کو بھی یہاں پر دیوار پر پورٹریک کیا جا رہا ہے یہاں پر اور بھی سوٹس موجود ہیں پینٹنگ بنائی جا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں اور وال پینٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو وال پینٹنگ کرتے ہوئے اور کیا آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم دراصل ہمارے جو اس کمپیٹیشن کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کلرز آف پاکستان تو ہم نے سب سے پہلے جو قائدی آزم کو لیا اپنے ٹاپک میں وہ اس لیے کیونکہ جو ہمیں پاکستان ہیں انہی کی جد و جہد کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اپنے جو انٹیگ اور ہیریٹیج آرکٹیکچر کو اس طرح سے ڈارک شیئرز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم یہ چیز شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا پاکستان کا ایک قیمتی آساسہ ہے انٹیگ اور ہیریٹیج آرکٹیکچر ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے ہمیں اس کی طرف اٹینشن پے کرنی چاہیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اور صدیوں تک ہمارے ساتھ کائم رہے اسی وجہ سے ہم نے آرکٹیکچر کو ڈارک شیئرز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے جی بالکل پاکستان کے مختلف حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ طلبہ اور یہاں پر خوبصورت انداز میں والد پینٹنگ کی جا رہی ہے اس والد پینٹنگ کے جو مقابلے ہیں مجموعی طور پر تین سو سے زائے طلبہ و طالبات یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اسلامی کالج کی دیوار کو جس کو سفید رنگ سے رنگا گیا تھا اس کو خوبصورت رنگوں میں مزین کیا جا رہا ہے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان سے محبت کے ساساتھ دیگر جو یہاں پر ثقافتی کلچرل پینٹنگز ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا جھانگی